محمد تشہیر اور سب سے اچھے نام آپ نے بھرمایا وہ ہیں جس میں عابد کا ذکر آئے عبداللہ عبدالرحمن عبدالرحیم عبدالقادر جس میں بندے کی عبدیت کا اظہار اور اسی طرح یاد رکھیں کہ پچیز دو پیغمبر ہیں جن کے نام قرآن میں موجود ہیں اور اسی طرح صحابہ ہیں تو آدمی ایسے نام کیوں رکھے جن کا نہ دین سے تعلق نہ قرآن سے نہ اسلام سے نہ صحابہ سے تو اس طرح نام کو میں نہیں جانتا نہ مجھے پتا ہے کہتے جی کہ حضور نور ہیں یا بشر ہیں چودہ سو سال ہو گئے ابھی تمہیں پتہ نہیں دیکھا نہیں تم جو کلمہ پڑھتے ہو کس کیوں پڑھتے ہو کلمہ جو پڑھ رہے ہو تو کس نبی کا پڑھ رہے ہو نور والے نبی کا بشر والے نبی کا یاد رکھو کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب بشر ہیں انسان ہیں اور مرد ہیں اللہ نے نہ تو جنوں میں نبی بھیجا ہے نہ فرشتوں میں نبی بھیجا اور یہ نص قطعی ہے قرآن میں اور اصول ہوتا ہے کہ جو مسئلہ نص قطعی سے ثابت ہو اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہوتا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَمْ رَسُولٍ إِلَّا رِجَالًا میرے محبوب آپ سے پہلے بھی جتنے ہم نے رسول بھیجی ہے سب مرد تھے انسان تھے اور اسی طرح اللہ دبارک و تعالی نے فرمایا میں تمہاری طرح انسان ہوں میرے ماں باپ ہے میری اولاد ہے میری بیوی ہے میرے بچے ہیں مجھے اللہ نے شان یہ دی ہے کہ میرے اوپر بھائی آتی ہے جو تم پہ نہیں آتی ہے اسی طرح جتنے پیغمبر آئے سب نے یہی کہا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشْرُمْ مِسْلَنَا فَمَا أَنزَرُ الرَّحْمَانِ مِنْ شَيْنِ اِنْ اَمْتُمِ اللَّهِ تَقْلِبُونَ قَالُوا رَبَّنَا يَعْرَمُوا اِنَّا يَلَيْكُمْ لَوْرَسُلُونَ میں کہا ہم اللہ کے رسول ہیں ہر اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ حضور پاک جن سے نور سے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے ان کے لئے قرآن ہے جب قرآن نے وضاحت کر دی حضور پاک نے خود وضاحت کر دی اور سب سے دیادہ معبوب بی بی جو ہے حضور کی وہ بی بی آئے شاہ اس سے صحابہ نے پوچھا کہ اممہ ایک بات بتائیں کہ جب حضور اپنے گھر میں آتے ہیں تو اس وقت کیا کام کرتے ہیں آپ نے فرمیا عدیب آدمی انہو بشر من البشر وہ بھی بندے ہیں انسان ہیں وہ اور کیا ہیں اور جن سے کے اندر آتے ہیں دور ہوتے ہیں باہر ہوتے ہیں دور ہوتے ہیں انہو بشر من البشر وہ انسان ہیں کبھی کبھی اپنے کپڑوں کو بھی سنائی کر رہتے ہیں اپنے جوتے کو بھی ٹنکہ لگا رہتے ہیں کبھی کبھی ہمیں آگ جلانے میں کھانا پکانے میں بھی مدد کر دیتے ہیں چونکہ وہ انسان ہیں اور اسی لیے ہر مسلمان کی یہ دمہ داری رکھی گئی ہے کہ حضور کے نصر نامے کو یاد رکھیں محمد ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب ابن حاشم ابن عبدالمناف ابن قسی ابن خلاب ابن مرہ تاکہ وجہ یہ ہے کہ جب دادا معلوم بات معلوم تو نور کیسے ہوگا تو بہراد یہ تو ایک ہوتا ہے کہ آدمی جیسے اپنے اولاد کو بھی کہہ دیتے ہیں نور چشمی میری آنکھوں کا تو نور ہو ایک ہے اس طرح کوئی اگر کہے کہ نور سے مران نور نبوت ہے وہ الگ بات ہے لیکن جن سے نور کا عقیدہ رکھنے والا کافر ہو جائے اب لوگ دوست سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے یعنی اللہ پہلے تو اللہ کے ٹکڑے کرو نا ایک ٹکڑا حضور ہوئے ہے ایک لاکھ چوبیزار پہیمبر ہو دوست ایک لاکھ چوبیزار ٹکڑے ہو گیا خدا کے اینہ اللہ ہے اینہ اللہ ہے راجیوں پتہ نہیں کیا عقیدہ رکھا ہوئے انہوں نے کہتے ہیں جی کہ میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے میری ماں کا تقاضہ ہے کہ میں ان کو عمرہ کراؤں رمضان میں اور میرے والد کا تقاضہ ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے تو اب میں کیا کروں سب سے پہلے باپ کا قرضہ ادا کروں چونکہ جب تک قرضہ ادا نہیں کرو گے تو باپ کی تو قبل بھی نہیں چھوٹے گی عمرہ کرانا کو فرض تو ہے نہیں نہ آپ کی ذمہ داری ہے ہاں اگر باپ کے قرضہ دینے کے بعد اللہ اسباب پیدا کر دیں ماں کو بھی برا کرا دیں اگر جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں اگر چھٹی پہ اپنے وطن جانا چاہیں یا بالکل ان کا ہمیں خروج نہائی ہو گیا چھوڑ کے جا رہے ہیں توافل ویدہ ضروری ہے رفعہ اداین کے بارے میں آپ ایسا کریں کہ ترمزی شریف لے لیں اس میں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے ان نے دوڑوں حدیثیں لکھی ہیں رفعہ اداین کی حدیث کا بھی باپ باندھا ہے اور رفعہ اداین نہ کرنے کی حدیث کا بھی باپ باندھا اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان نے فرمایا تھا کہ میں حضور کی نماز پڑھ کے دکھا ہوں آپ لوگوں کو ان نے کہا کہ ہاں تو انہوں نے رفعہ اداین نہیں کیا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جریر القدر صحابی ہیں اور بڑے فقی صحابی ہیں اگر حضور کی زندگی میں بھی ایسا مسئلہ آتا اور لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ کہا آئیتہ فرماتے ہیں جس بات میں عبداللہ راضی میں بھی راضی میرا رب بھی راضی یہ وہ بندہ اور اس نے رفعہ اداین نہیں کیا دوسرا ان جھگڑوں میں نا پڑے ہیں کہ رفعہ اداین کوئی فرض تو نہیں ہے نہ واجب ہے اور حضور نے جب نماز سکھائی ایک صحابی کو جو غلط نماز پڑھتا تھا ہر چیز سکھائی ہے کہ اذا کبر وکبرو جب امام کہے اللہ اکبر تم بھی اللہ اکبر کو اور جب امام تناوت کرے ادا قرآ آفان سے تو جب پڑے تم چھپ رہو اور جب رکو میں جائے تو میرے رکو میں جاؤ جب سجدے میں جائے تو سب کچھ سکھائے لیکن رفعہ اداین کیوں نہیں سکھائی اس عدیث میں رفعہ اداین کا ذکر ہی نہیں ہے جب حضور ہر چیز بتلا رہے ہیں تکبیرِ تحریمہ سے لے کر سلام تک تو آخر کیا وجہ آئے کے ذکر نہیں ہے اور دوسرا اللہ پاک اگر حوصلہ دے اور ہم تو فیدن کرنے پانوں پہ کبھی اطراز نہیں کرتے ہم کہتے ہیں وہ بھی حق پہ ہیں ان کے بعد بھی حدیثِ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم لیکن کسی کو یہ بھی حق نہیں پہنچتا کہ آنا آپ پہ بلا وجہ اطراز کریں اور محدثین سے پوچھیں ایک قیدہ ہے محدثین کا کہ وہ جب اپنی کتاب میں باپ بانتے ہیں نا تو ایک باپ پہلے ہے ایک باد میں ہے تو جو باد والا ہوتا ہے وہ نصق ہوتا ہے پہلے کا تو جتنی بھی محدثین نے حدیثِ اپنے باپ بانے ہیں جن میں رفعہ دین کا ذکر ہے وہ پہلے ہے جن میں رفعہ دین کا ذکر نہیں ہے وہ باد میں ہے کوئی ایک ہمیں محدثین کا باپ دکھا دیں کہ رفعہ دین نہ کرنے والا پہلے ہو اور کرنے والا باپ میں ہو تو بارہ حال یہ ایک علمی بحث ہے اللہ ہدایت دے اور جو کرتے ہیں ان پہ کبھی اطراز میں کھو اور جو نہیں کرتے ہیں ان کو بھی گرا نہ کھو میں مکہ میں کام کرتا ہوں کئی دفعہ میں انڈیا سے آیا بغیر عمرے کے بارہ حنفی مسلک مہد میرا بھائی آپ عمرہ بھی کریں اور ایک بگری دم بھی ادا کریں باقی ہمیں کہتے ہیں چونکہ یہ نوکری کے لیے آتا جاتا ہے جس لیے کوئی دم نہیں ایک جی نقد میں سو کا ہے ادار میں ایک سو پانچ کا جائز ہے مسجدِ عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے ہاں جی ہو سکتا ہے دم کیا اور دم کا معنی ہوتا ہے ایک بگری اللہ کے راستے نے دیبے کرے اور غریبوں کو کھلا دیں صدقہ تو پیسے بھی دیئے جا سکتے ہیں اور بھی کوئی جیتی جا سکتے ہیں بالحال یہ ہے کہ اصد نماز کے بعد کوئی نماز نہ پڑھیں چاہے قضا والی بھی ہو نہ پڑھیں مغرب کے بعد پڑھیں کہتے ہیں کہ شادی میری جلدی ہو جائے اور بی بی بھی اچھی ہو بچے بھی ہوں ابھی شادی نہیں ہوئی بچے بھی آ گئے ہیں اب اس کا حقیل آج ہے میرے پاس ایک دفعہ سفر میں تھے میرے شاد میں ہاں کھاں میں تھے امامِ حرم بھی تھے اللہ ان کی قبر پر قبروں نے احمدیں فرمائے شیخ سبیل بہت بڑے عالم تھے تو ایک مجلس میں بیٹے ہوئے تھے ایک آدمی بار بار تنگ کرے حضرت کو کہ جی دعا کریں کہ اللہ مجھے اولاد دے ایک دفعہ کہیں دیا بھئی امامِ حرم ہیں اتنی بڑی شخصیت ہیں ایک دفعہ کہیں دیا بس اور انہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ دو منٹے کے بعد تنگ آ جائے حضرت دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے تیسے دفعہ جب وہ آیا نا جی تو میں نے امام صاحبی خدمت میں آزکیا میں نے کہا حضرت میں نے اس سے پوچھے اس کی شادی ہو گئی ہے تو انہیں تو نہیں پوچھا مسکر آگئے تو میں نے کہا بھئی گھردہ شادی تو نہیں ہوئی پھر میں نے کہا امام صاحب آگئے تمہیں بچہ پیدا ہوگا کوئی آنکھ 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 نکل جا ہوں دفتر سے یہاں سے اب اس کا کوئی علاج ہے پہلے شادی بھی ہو گئی بی بی بھی آگئی اولاد بھی آگئی اللہ نصیب کرے جناب مردوں کی تربیت کے لیے عورتوں کی تربیت کے لیے عورتوں کے لیے تو صورت النور جو ہے نا جی اور صورت النساء ہے وہ پڑھ کے سنایا کریں لیکن بہتر یہ ہے کہ قرآن براہ راست سمجھنا آپ کے بس کی بات میں اس لئے الحمدلہ علماء نے بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں خواتین کی ہدایت کے لیے خواند کی ہدایت کے لیے بیوی کی ہدایت کے لیے فریقین کی ہدایت کے لیے دینی مسائل کے لیے وہ لے کے سنایا کریں اگر کوئی کہے کہ میں امام کے پیچھے نیت نہیں کرتا تو نیت نہ کرے تو نماز نہیں ہوگی اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْنِّيَاتِ لِكُلِّ مِرَئِ اِمَّا نَوَانُ ایسے پیچھے کھڑے اور لاکھ دفعہ کھڑے اگر نیت نہیں تو کچھ بھی نہیں نماز ہوگی نہیں صرف تواف کرنے کے لیے احرام باندھ کے انہیں برکل دو کھائے اگر کوئی بندہ امام کی غیبت کرے امام اسے خود کہے کہ میرے پیچھے باری نماز نہیں ہوتی ٹھیک کہتے ہیں وہ جب وہ امام کی غیبت کرتا ہے امام کو پسند نہیں کرتا ہے پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنے کر کے مطلب ہو چونکہ غیبت تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے قرآن میں کیا تم اپنے بھائی مردہ کا جو مل جائے گوش کھاٹ کے کھاؤ گے تو غیبت جو کھا رہے ہیں یعنی بھائی موجود نہیں ہے تم غیبت کھا رہے ہیں تو گویا مردہ بھائی کا گوش کھا رہے ہیں یہ تو اتنی بڑی صدا ہے اور اسی لیے ہے کہ اگر کوئی آدمی امام کو پسند نہیں کرتا نماز نہ پڑھے بلا وجہ اس کی نماز کے اندر تو خطشات پیدا ہوں گے آپ نے میرے لئے دعا کی اللہ آپ کی عزائی خیر سے اگر ایک آدمی مغرب کی نماز میں آخری جب آدمی آیا شامل ہوا تو جب ہی امام کھڑے ہو جائے وہ ایک رکھات پڑھ کے پھر بیٹھ جائے تو شہد پڑھ کے پھر کھڑا ہو پھر ایک رکھات پڑھے پھر آخر میں تو شہد پڑھے عام کا باغ جو ہے پانچ سال کے لیے دینا جائز ہے میرا بھائی بات یہ ہے پھر تو مسئلہ یہ سمجھیں کہ کوئی بھی سمرابر درخت پھل دا وہ عام ہو کنو ہو کجور ہو جب تک اس کا جو پھل ہے نا وہ ظاہر نہ ہو اس کا بیچنا بھی نہ جائے جب پھل ظاہر ہو جائے اب وہ اس کو بیچ تو آپ پانچ سال کا جو پیچنگ کیا بتاگرے سال پھلتا بھی آئے گا نہیں تو اس لیے اس قسم کی بیچ جو ہے وہ جائز نہیں ہے البتہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پانچ سال کے لیے وہ باغ اور دمین دونوں مستاجی دیتے ہیں یعنی اس کی قیمت آپ یہ لگائیں کہ جس میں وہ دمین کی قیمت بھی آ جائے تاکہ وہ اگر بچی ہوئی دمین میں گندم کاش کرے کپاکس کاش کرے کچھ کاش کرے تو اس کو اجازت ہو تو اب آپ دس سال کے لیے بھی دے سکتے ہیں اس میں سمر بھی آ جائے گا اور دمین بھی آ جائے گی صرف جو ہے پھل جب تک ظاہر نہ ہو اس کا بیچنا جائز نہیں ہے کالا رنگ لگانے کے بعد کالا رنگ لگانا ہی حرام ہے چاہے دبالوں کو لگائے چاہے دھاڑی کو لگائے کالے رنگ کے علاوہ کوئی رنگ بھی لگا سکتا ہے اور رنگ لگانے سے غسر ہو جاتا ہے جیسے میدی لگانے سے ہو جاتا ہے جو نمازیں مجھ سے جھوٹ گئی ہیں سب سے پہلے تو سچے دل سے توبہ کرو چونکہ اللہ قادر ہے رحیم ہے قریم ہے وہ مات کر دے اور پھر افضل یہی ہے کہ نفل پڑھنے کے بجائے وہ قضاء پڑھتے ہیں اور قضاء قصر پڑھیں گے جیسے نماز قضاء ہوئی کی وہی پڑھو گے اگر سفر میں نماز قضاء ہوئی ہے تو قصر پڑھو گے اگر گھر میں رہتے ہوئے تمہیں نہیں پڑھیں ہیں تو پھولی پڑھو گے ہم پانچ جوڑے پاکستان سے عمرے کے لئے آئے ہیں اور سب بے اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد سالح عطا فرمائے میری بیوی ایام حیض میں تھی مدینہ سے احرام باندھ کے نہیں آئی اصولاً تو نیت کر سکتی تھی لیکن اگر اس نے مکہ میں آنے کے بعد فوراں جانا ہے تو مجبور تھی کہ عمرہ نہیں ہو سکتا پھر نیکیل کوئی بات نہیں لیکن اگر اتنے دن ہیں کہ وہ مکہ میں رہے کہ پاک ہو سکتی ہے تو پاک ہونے کے بعد عمرہ بھی کریں اور دم بھی دیں کہتے ہیں مجھ پر جادو کا اثر ہے بہرحال اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس فتنے سے محفوظ رکھیں ویسی علماء نے یہی لکھا ہے کہ قرآن پاک میں جو سکتے ہیں اسی طرح اور بھی آیات مبارکہ ہیں وہ پڑھ کے آدمی دم کرے خود پڑھے خود دم کرے خود پانی پہ دم کر کے پیتا رہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نجات دیں گے ہم لوگ عمرے کے لئے آئے ہیں ہمیں تواف الودا تواف الودا عمرے کر نہیں ہوتا ہے پیسے کر لو تو اچھی بات ہے واجب نہیں ہے کیونکہ پتہ نہیں ہے زندگی میں پھر ناصیب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا اگر ایک آدمی نے تواف مکمل کر لیا صفا مروہ نہیں دوڑا ایک اور نفلی تواف کر لیا ویسے تو ہو جائے گا لیکن بہتر نہیں ہے سنت کے خلاف ہے سنت یہ ہی ہے کہ پہلے تواف کرو پھر صفا مروہ دوڑو حل کرو فارغ ہوگے پھر جو مرضی ہے تواف کا تواف کا سواب زیادہ ہے یا مسجد عائشہ سے عمرے کا تواف کا سواب زیادہ ہے لیکن ایک معنی یہ نہیں کہ ایک تواف عمرے کے برابر ہے جتنی دیر عمرے میں لگتی ہے اتنی دیر تواف کرتے رہو تو تواف کا سواب زیادہ ہے ایک ساتھی میں تواف کے پانچ چکر رگائے اور گھر جلا گیا اس کے دن میں وادیہ بہیں گے پھر آگے دوبارہ تواف کریں ہمارے ملک میں جو تیجا ساتوہ کلخانی چلیسوہ کیا جاتا ہے یہ سارے عامال یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے مولوی کے پیت کا مسئلہ ہے اگر مولوی کو تم باقیدہ تنخواد ہونا جی مجالے کبھی تمہیں وہ کلخانی میں ملتلا کریں جب تم نی دیتے ہو تو اسے روٹی تو خانی ہے نا پھر اس نے بھی یہی بنا رکھائے کہ انشاءاللہ تین دن کے بعد کل شریف پھر سات جملاتیں شریف پھر چلیسوہ شریف اتنے میں کوئی اور شریف بھی مر جائے گا تم مولوی صاحب کی روٹی چوتی رہے گی ویسے یہ نجائز ہے بلکل بھی جاتا ہے کھانا بھی نجائز کھلانا بھی نجائز آپ نے خیرات کرنی ہے سارا سال کرو کس نے منع کیا ہے یہ تو دکھابا ہوتا ہے کل خانی نہ کی تو لوگ کہیں گے دیکھو بات مر گیا ہے کل بھی نہیں کی تم جناب کل نہ کرو بعض ہی کر دو لیکن مہینے کے بعد کرو ایک عورت نے موت سے ایک دن پہلے وسیعت کی کہ میری ساری جہداد مدل سے گھو دے دیں وسیعت میں تیسرے حصے میں وسیعت چلتی ہے باقی اس کے وارثوں گا کہیے تھوڑا کہ ساری مدل سے گھو دے دو ایک بٹا تین مدل سے گھو دے دو باقی وارثوں گھو دو اگر وارث کوئی نہیں ہے پھر مدل سے گھو دے دو کہتے ہیں کہ ہم نماز میں نیت کرتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے لیکن امام تو ہمارے پیچھے کھڑا ہے ہمارے آگے ہوتا ہی بھی تو پھر تم نماز نہ پڑھا کرو عجیب ہاتھ بے وپو خالی آخری اتنا بڑا حرم جو ہے امام ایک جگہ کھڑا ہوگا کہ ہر جگہ کھڑا ہوگا اللہ کے بندے جو اور پھر یہاں امام تمہارے امام نہیں ہیں یہ علماء ہیں یہ مسائل کو سمجھتے ہیں کہ آج کل کام ہو رہا ہے اس لیے انہیں ایک جگہ مقرر کر دیے اس طرف میں کسی کو آگے نہیں کھڑا ہونے دیتے ہیں فوٹو بنوانا بلکل نجائز ہے بغیر ضرورت ضرورت ہو کہ ٹھیک ہے وَبْتَغُواْ عِلَيْهِ الْوَسِیْلَةَ کا معنی ہے اللہ کا ذکر و پکڑو یہ نہیں ہے کہ بندے کے ساتھ آمالِ سَالِقْ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِیلِي اگلی آیت نہ پڑھنا جیاد والی حضرت عمر کا حضرت عباس کے وسیل وہ تو زندہ تھے تب دعا کی وسیلے میں تو زندہ کا وسیلہ تو منا نہیں ہے بھئی حضرت عمر نے حضرت عباس کا وسیلہ پکڑا بارش کی دعا کے لیے اور کہا کہ یا اللہ پہلے تو ہم حضور سے دعا کراتے تھے اب تیرے نبی فوت ہو گئے تو ہم ان کے چانچے کو لے آئیں گے تو اگر حضور کا وسیلہ جائز ہو تو عباس کو کیوں لے آتے یہ تو الٹا دلیل ہے وسیلہ نہ پکڑنے کی مجھے بد نظری کی شکایت ہے بارا اللہ حول و لا قوت اللہ و اللہ ہر نماز کے بعد سو دفعہ ہے کیا سات دفعہ بھی پڑھتے رہو لیکن نیت بھی تو ٹھیک ہو نا نیت ہی ٹھیک نہ ہو تو چاہے ہزار دفع پڑھو کوئی فیضہ نہیں ہوگا میں رضانہ صرف دو تواف کرتا ہوں ٹانگوں میں تقلیف ہے دو تواف کرنا بھی ضروری نہیں ہے اگر اللہ حمد دے کرو سامنے بیٹھ کر قرآن پڑھتے رہو دو وفات پائی رشتے دار کی مید پہلے سے کی ہوئی ہے ہے اب ٹائم صرف ایک عمرہ کرنے کا ہے دونوں کی نیت میں نہیں اور ایک ایک کے لیے ہوتا ہے ہمیں اوقاتِ حرم کے قریب پانی کے چھیٹے پڑھ جاتے ہیں بارال پانی کے چھیٹے اگر پانی گندہ ہے پھر کپڑا دھونا پڑے گا یہ کس طرح کا بے پردہ عورت مردوں کے ساتھ تواف کرے حضور کے زمانے میں بھی یہی تھا صرف حکم یہ تھا کہ عورتیں بات دور دور کریں مرد قابے کے قریب کریں خانے قابے کی طرف پاؤں کر کے سوتے ہیں اگر ان کی نیت توہین نہیں ہے اور ان کے نزدیک یہ بے عدبی میں شامل نہیں ہے تو کوئی حرق نہیں جن ملکوں میں یہ بے عدبی ہونا کریں جو عورتیں عمرے کے لیے بغیر معرم کے آتی ہیں بارات اللہ کریں عمرے تو ہو جائے گا لیکن کل آگا رہے توبہ کریں جو عورتیں سر ننگا کر پہ پھرتی ہیں ان پہ اللہ کی لعنت برستی ہے جو مرد احرام اپنی ناف کے نیچے بانتے ہیں اگر ناف سے تھوڑا سا ذرہ بھی نظر آتا رہے نہ نماز ہوگی نہ تواف ہوگا نہ عمرہ ہوگا اگر کسی نے مندت مانی کہ خیرات کروں گا صدقہ کروں گا بہن بیوہ ہوگا تو بہن کو صدقہ دے دے بلکل وہ تو زیادہ آگ دا رہے ہاتھِ ذل قلبہ آپ کا ہوں پہلے اپنے رشتے داروں کو دو جو لوگ قرآن پاک پاؤں کے قریر اللہ ان کو ہدایت دے عورتیں اس معاول میں حضر اسود کا بوسانہ دیں دور سے اشارہ کریں جو قضاء نماز پڑھتے ہیں اس کا بھی انشاءاللہ ایک لاکھ کا ثواب ملے گا عمرہ کرنے کے بعد حج فرد نہیں ہوتا ہمارے بس میں تھوڑا ہے کوئی آنے لے گا تو آئیں گے نا عمرہ سے واپسی میں توافع ویدہ ضروری نہیں ہے عرفات سے اگر کوئی آدمی عمرہ کا احرام باندھ کے عمرہ کرے جائز ہے چونکہ عرفات حرم سے باہر ہے اگر کوئی آدمی جہرانہ کیا لیکن احرام نہیں باندھا کوئی دم نہیں جہرانہ حرم کے باہر ہے مکاد نہیں ہے اگر بیوی اپنے شوہر کے مار سے شوہر کی اجازت کے بغیر خیرات دے نجائز ہیں جب اجازت کی خیرات کس بات کی ایک دفعہ عمرہ کر کے دوبارہ عمرہ کر سکتے اسی احرام میں بالکل یا اس کو دھونا چاہیے کیونکہ پہلا عمرہ کرنے سے احرام پرید ہو گیا ہے ناپاک ہو گیا ہے کیوں یعنی اللہ نے عقل نہیں دیا ہے بوسہ بنا ہوا ہے کیوں دھویں چار سکر مکمل کرنے کے بعد آپ کے بیان میں آگیا ہوں بہرحال باقی آپ کو پھرے کرنے ہوں گے کیونکہ جب آدمی طواب شروع کر دے چاہے نفلی طواب بھی ہو تو وہ واجب ہو جاتا ہے اولاد کے لیے بھئی سرد یوسف جب اللہ موقع نے پڑھ لی اور دعا کر لی اور جو قرآن میں دعائیں ہیں رب حبلی ملدن کا ذریعتا تیبا رب لا تذلی فرطن وانتا خیر الوارسین وہ دعائیں پڑھا کرو مدینہ منغلہ سے وابسی میں میں سخت بیمار تھا عمرہ علیم گمبت کوئی دم نہیں پتہ نہیں کیا پاکستان میں ایک جماعت ہے جس کا یہ نظریہ ہے کہ اردو اور انگلش کی تعلیم حرام ہے ایک غلط بات تعلیم ہر زبان کی جائز ہے لیکن اپنے دین کو مکمل رکھیں مقدر رکھیں حضور نے خود صحابہ کو فرمایا کہ وہ جا کے عبرانی سیکھیں تاکہ یہود میں دو کھا نہ دے سکیں پہلی کتابیں عبرانی میں تھیں یا سریانی میں تھیں تو اس لیے حضور نے صحابہ کو سیکھنے کا حکم دیا ہے ہم عمرے کے لیے آئے ہیں درمیان میں مدینہ گئے توافہ ویدہ نہیں کیا بھئی عمرے والوں کا توافہ ویدہ ہوتا ہی نہیں نہیں کیا تو نہیں کیا کیا ہم ایک توافہ کریں تو وہ کئی لوگوں کے لیے کیا جا سکتا ہے بلکل نہیں ایک حج ایک عمرہ ایک تواف ایک کے لیے باقی یہ ہے کہ تواف کر کے دعا بانگیں ساری امت اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ اپنی قرور رحمتہ نظر فرمائے واللہ اعلم ربنا تقبل ملا انکہ انتا الصمیع العلیم وتبع علینا انکہ انتا تواف الرحیم لا الہ الا اللہ الہالیم العظیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرض و رب العرش الكریم اللہم انہا نسألکا موجبات رحمتك وَأَزَائِمَ مَقْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ عَنْ قُلِّ إِذْمٍ وَالْغَنِيمَةَ عَنْ قُلِّ بِرْ اللہم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرتا ولا حمّاً إلا فرجتا ولا ایباً إلا سترتا ولا کاباً إلا نفستا ولا زالاً إلا حدیتا ولا مبدلاً إلا آفیتا ولا مریضاً إلا شافیتا ولا حیّاً إلا حدیتا ولا ميتاً إلا رحمتا ولا حاجتاً من حوائج الدنیا والآخرات إلا قضیتاً وَيَسَّرتَا يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ يَا اللَّهَ بِمَالُكُ شِفَا تَعْفَرْمَا يَا اللَّهَ بِمَالُكُ شِفَا تَعْفَرْمَا يَا اللَّهَ اس عاجز کو تمام بیمالیوں سے شفائے کامل آتا فرمَا سیدِ عجلہ آتا فرمَا يَا إِلَحَ الْعَالَمِينَ يَا أَلْحَمَ الْرَاحِمِينَ تمام دین کے مراکس اور مساجد کی حفاظت فرمَا يَا اللَّهَ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرمَا يَا اللَّهَ دین کی جماعتوں کی حفاظت فرمَا یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں فرستین میں ہیں روہنگیہ میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں ان کی جان مال عبر عزت کی حفاظت فرما یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک حرف اتنے سے محفوظ فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم و صل اللہ تعالی حلا خیر خلقی سیدنا محمد و حلا آلہ و اصحابہ اجبعین اللہم صل اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد و اللہ علیہ وسلم